اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل میرب کا کچن آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ہانڈی سیخ کباب کی ہانڈی مسالہ کباب بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی بہت ہی ٹیسٹی آپ اس ریسپی کو دعوتوں اید دعوت پہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر آپ اس طرح بنائیں ویڈیو کو ضرور این تک دیکھے گا کہ کس طرح ہم بنائیں گے مزیدار سے ہانڈی سیخ کباب اور وہ بھی سموکی تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے جو کباب تھی وہ بنا کے رکھے ہوئے تھے رمضان میں اس کی ریسپی جو تھی وہ اپلوڈ کی ہوئی تھی اگر کسی نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک یہاں پر دوں گی آئی بٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی کباب ہیں اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاس اور ایک ٹوماٹر ہے تین چار جوے لسن کی ہیں اور ایک چھوٹا سا ایک انچ کا ٹکڑا ہے ادھرک کا ہانڈی کو ہم رکھیں گے چولے پہ اور اس کے اندر ڈال دیں گے سرسوں کا تیل اور پھر اس کے بعد ہم اس کو چوب کر لیں گے یہاں پر میں نے ہینڈ شوپر سے کیا ہے اس کو چوب بہت زیادہ ہم نے بریک نہیں رکھا اور اس کو ڈال دیں گے اب آئل جو ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے یہ جو مسالے کا ہم نے پیسٹ تیار کر رکھا ہوا تھا چوب کر کے وہ ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے بہت زیادہ چیزیں بھی نہیں ڈال لیں کیونکہ کباب کی حساب سے میں نے میرے پاس آٹھ یاداس ہوں گے اسی حساب سے میں نے یہاں پر مسالہ تیار کیا ہے اور ایک ٹی سپون ڈال دیں گے یہاں پر چلی گرین جو ہے اس کا پیسٹ وہ پہلے ہم نے نہیں ڈالا تھا تو اب ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا سبز مرچوں کا اچھے سے ہم نے مسالے کی بنائی کرنی ہے پھر اس کے بعد ہم باقی کی مسالے اس کے اندر ایڈ کریں گے اچھے سے مسالے کی بنائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے ٹو ٹیسٹ یہاں پر میں نے ڈال لی ہے کشمیری لال مرچوں کا پورڈر کلر کے لیے وہ ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اور پھر اس کے اندر ڈال دیں گے ہم ہلدی پورڈر ہاف ٹی سپون سرخ مرچوں کا پورڈر میں اس کے اندر ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ میں نے یہاں پر چلی فلیکس جو ہے وہ ایک ٹی سپون ڈال دی ہے پہلے ہم نے سبز مرچوں کا پیسٹ ڈالا تھا ایک ٹی سپون نمک ڈال دیں گے ایک ٹی سپون اور اب ہم ڈال لیں گے اس کے اندر دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون اور زیرہ پورڈر ہاف ٹی سپون سرخ مرچوں کا پورڈر ہم نے نہیں ایڈ کیا ڈالا اس کے اندر کیونکہ ہم نے سبز مرچیں جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال لی ہیں چلی فلیکس ڈال لی ہے اور کلر کے لیے ہم نے کشمیری لال مرچوں کا پورڈر ڈالا ہے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اور مسالے کی اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اسی دوران اگر چینل پر نئے ہیں تو کینلی سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ بالکل فری ہے اچھے سے ہم نے مسالے کی بنائی کر لی ہے اور آپ اس کے اندر ڈال دیں گے کباب جو ہم نے فریز کر کر رکھے ہوئے تھے فریزر سے نکال لے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک ساتھ دو منٹ اس طرح اس کی بنائی کریں گے پھر اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے کیونکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ بھی سارا اسی کے اندر ہم اس کو گلائیں گے یہ دیکھیں جو کبابوں کا پانی ہے کیونکہ یہ فریزوے تھے تو اس لئے اس طرح کے ہو گئے ہیں ہمیں پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑی ہلکی آنچ بھی ہم نے رکھ دیا تھا اب ایسے ہی ہم اس کی بنائی کریں گے تین سے چار منٹ اچھے سے اچھے سے ہم نے کبابوں کی بنائی کرنی ہے اس طرح نہ تو آپ کے کباب ٹوٹیں گے اور نہ ہی یہ دیکھیں بکھریں گے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہم اس کی بنائی کرتے ہوئے آئل جو ہے وہ سارا ہی اوپر آ گیا ہے اور اچھے سے اس کی بنائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا مسالہ یہ میرا ہوم ایڈ مسالہ ہے کورما مسالہ ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا گھر کا بنا ہوا کورما مسالہ ہے اس کی ریسپی بھی اس کی ریسپی بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر کس نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ہوم میٹ کورما مسالہ سب سے پہلے ہم نے اسی کے اندر ٹرائی کیا ہے بہت ہی مزے کر بہت ہی خشبودار مسالہ ہے آپ اس کو سال بھر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتا یہ مسالہ اور گھر میں بنے ہوئے مسالے کی بات ہی کچھ اور ہے اچھے سے اس کی بنائی ہو رہی ہے آپ اس کے اندر ڈال دیں گے سبز مرچیں کیونکہ ہم نے سرخ مرچوں کا پورڈر بلکل بھی اس کے اندر اینڈ نہیں کیا ہم سبز مرچیں جو ہیں وہ ڈال دیں گے بہت ہی قرارے اور مزے دار سے ہنڈی سی کباب تیار ہوں گے سموک کی اور جب کوئلے کا اس کے اندر دعا دیں گے تو بہت ہی مزے کا اور بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا کباب میں سے آپ اس کے اندر ڈال دیں گے پانی پانی میں یہاں پر ایک کپ ہی ڈال لوں گی اس سے زیادہ نہیں ڈال لوں گی آپ زیادہ اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں پانی ڈال کے تو ہم اس کو صرف پانچ منٹ پکائیں گے کور کر دیں گے اور دوسرے سائٹ پہ ہم جو کوئلہ ہے اس کو ہم گرم کر لیں گے اچھے سے یہاں پر کوئلہ اچھے سے گرم ہو رہا ہے تو اور پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چولے کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہانڈی کے اندر بھی پانچ سے سات منٹ ایسے ہی پانچ چھ منٹ تک ہانڈی میں کوئی بھی چیز پکائیں تو پکتی رہتی ہے اس طرح چولے کو اگر بند کر دیں یہی تو ایک فائدہ ہے مٹی کی ہانڈی کا گرم سالہ ہافٹی سپون بہت ہی اچھا سا فلیور اور خوشبو آئے گی کور کر دیں گے دو منٹ کے لئے ہم نے اس کو کور کر دیا تھا اب ہمارا جو کوئلہ ہے وہ بھی بہت ہی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس طرح ایک ٹوری لیں گے وہ رکھیں گے درمیان میں یہ کام آپ جب کیمہ کباب بناتے ہیں اس وقت بھی کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا تھا میں آپ کر رہی ہوں پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ سارا ہی فلیور اس کا کوئلے کا کوئلے کا وہ اس کے اندر کبابوں کے اندر آئے یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ہم نے اٹھایا ابھی بھی ابھی بھی مٹی کے جو ہانڈی ہے وہ ابھی بھی بہت ہی گرم ہے اب ڈال دیں گے اس کے اندر سبزدنیا فریش نہیں تھا یہاں پر میرے پاس فریز ہوا پڑا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی پیاری خشبور بہت ہی اچھا سا کلر آیا ہے ہانڈی کباب سیکھ مسالے کا بہت ہی مزیدار اس طرح تیار ہوتی ہے ضرور اس عید پر آپ اس کو ٹرائی کریں عید پر یا پھر عید دعوتوں پر کھانے کی شکین ہے اور ان کو پتہ ہے وہ تو دیکھ کے ہی کلر دیکھ کے ان کو پتہ چال جاتا ہے کہ یہ کتنی مزے کا بنا ہوا ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے سیکھ کباب بنانے کی ریسپی اور فریز کرنے کی میں یہاں پر آئی بٹن میں دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اس طرح بنا کر رکھے ہوئے ہوں تو جب دل کرے نکال لے اور اس طرح بنائے ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ اور ضرور آپ بھی اس بکرائید پر اس طرح ٹرائی کریں آپ بیف کے بنائیں یا پھر مٹن کے یا پھر چکن کے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار لگتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ